السلام علیکم ویلکم ٹو گناس کا باورچ کھانا آج ہم آپ کو بنانا سکیں گے آلو گوش جس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو گائیں کا گوش آپ بکرے کا یا چکن کا بھی لے سکتے ہیں سرسو کا تیل ہمیں چاہیے ایک پیالی پانی چاہیے ہمیں تین گلاس ہم نے تین میڈیم سائز کے پیاس لیا ہے اور ہمیں جو گرم مسالہ چاہیے اس میں دس سے پندرہ کالی مرچے چاہیے ایک سپنج ہم نے جائفل لیا ہے اس میں جائویتری لیا ہے اور دو بڑی لائچی لیا ہے ہم نے اور یہ دالچینی لیا ہے ہم نے دو اور یہ بریانی میں ڈھالتے ہیں تیس پات یہ تین ہم نے پتے لیا ہے لونگے لیا ہے چار اور یہ بریانی سٹال لیا ہے ہم نے ایک ہمارا چینل سبکرائیڈ کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور نوٹفیکیشن میں جاکر آل کا اپشن ضرور کلک کی دے گا تاکہ ہماری ساری ریسے پی آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہمارا جو پین ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم سرسو کا تیل ڈالیں گے ایک پیالی اور اس کے گرم ہونے کا انتظار کریں جو ہم نے تیل گرم کرنے رکھا تھا سرسو کا وہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے پیاز جو ہم نے تین درمیانی سائز کے لے کے اسے کٹ لیا تھا اب اب اس کو فرائے کریں اس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے زیادہ ڈالڈ براؤن نہیں کریں گے تیل میں جو ہم نے پیاز فرائے کرنے رکھے تھے وہ ہلکے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم سارے گرم سارے ڈھا لیں گے جو ہم نے آپ کو بتایا تھے ڈس کانٹریڈی میں ہم اس کو ہلکا فرائے کریں گے ہم ساتھ ہی گوز ڈال دیں گے جو ہم نے دھوکے رکھے ہیں ہم نے گاہی کا گوز ڈال دیں گے ہم نے آدھا کلو اگر آپ کو بکرے کا پسند ہو یا چکن کا پسند ہو تو آپ وہ بھی لے ہم نے اس کو ہلائیں گے ابس پا میں ہم نے cam spaces 2-3 منٹھ سے دھونیکیں کام کو زرگ لائی ہوا گوز ڈال دیں گے میرے گوز ڈال دیں گے اپنے جو ہم نے گوز ڈال دیں گے 3 گلاس پانی ڈالیں ہم اس میں تاکہ ہمارا گوشت اسی پانی میں گل جائے دیکھیں ہم نے 3 گلاس پانی ڈال دیا ہے اب ہم اسے گلنے رکھیں دیکھیں ہمارے سالن کو پکتے ہوئے 5 سے 10 مٹ ہو گیا ہے ہم اس کو ہرائیں گے اور واپس جتے درمیانی آج پر رکھ دیں گے 20 سے 25 مٹ جب تک ہمارا گوشت نہیں گل جائے دیکھیں ہمارا جو گوشت ہم نے چڑھایا تھا وہ گل چکا ہے اور اس کی بھندائی ہو رہی ہے بھندائی میں جب ہم مسارہ ڈالیں گے وہ ہے آلو لیں ہم نے آدھا کلو جسے ہم نے چھیل کر اس سائز کا کاٹ لیا ہے ہرا دھنیا لیا ہے ہم نے حلدی لیا ہے آدھی چائے کے چمچ لال مرچے ہم نے دو کھانے کے چمچ لیا ہے نمک ہم نے دیر کھانے کے چمچ لیا ہے آپ نے زائر کے کساب سے ڈال سکتے ہیں سوکا دھنیا ہم نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے لستہ ندرک ہم نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے چھے برچے ہم نے پیس لھی تھی ہم نے ٹماٹر دیا ہے تین درمیانی سائز کے اسے شیب میں ہم نے کٹ لیا ہے ابھی ہم اس کی بھندائی کریں گے لیں گوشت کی بھندائی کر دیتی ہے ہم نے جو اپنا انگریڈین بتائی تے بھندائی کے اب وہ ڈال رہے ہیں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ٹماٹر ہم نے تین درمیانی سائز کے ٹماٹر دیئے تھے جسے دھوکر ہم نے کٹ کیا تھا اب اس کے بعد ڈالیں گے سوکر دھنیا ایک چائے کا چمچ پسا ہوا لال مرچی دو کھانے کے چمچ ڈالیں گے پسی بھی اور ہلدی ڈالیں گے ہم آدھی چائے کا چمچ پسی بھی اور نمک ڈالیں گے ہم دیڑ کھانے کا چمچ اور اپنے ذائقی کساب سے کم زیادہ ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح ہلائیں گے اور مسالہ بھون لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں کہ کھانے کا چمچ لسنا درک ڈال دیں گے پیسا ہوا لسنا درک ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم نے چھے جو ہری مرچے لے کہ اسے پیس لیا تھا وہ بھی ہم ساتھ میٹھا اور آلو ڈالیں گے ہم آدھا کیلو جسے ہم نے چھیل کر دھوکا اس سائز میں کٹ دیا تھا ہم آلو بھی ڈالیں گے اب ہم مسالے کو اتنا بھولیں گے کہ ہمارے جو آلو ہیں وہ گل جائیں اور جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح بھول جائیں اب ہم اسے اچھی طرح ہلائیں گے اسے پانس سے دس میٹھ پکنے کے لئے شور دیں گے تاکہ جو ہمارے آلو ہیں وہ گل جائیں اور ٹرماٹر سوپ کریں گے مسالہ جو ہے وہ بھول جائیں دیکھیں ہمارے مسالہ جو ہے وہ بھونیج رائے دیکھیں مسالے کو پکتے ہوئے پانچ میٹھ ہو گئے اب ہمارے جو آلو ہیں وہ سوپ نہیں ہوئے اور جو ٹماٹر ہیں وہ بھی سوپ نہیں ہوئے اب اس کو مزید ہم پکائیں گے تاکہ ہمارے مسالہ ہے وہ بھی اچھی طرح پک جائیں اور آلو بھی گل جائیں دیکھیں ہمارے مسالے کو بھونتے ہوئے دس میٹھ ہو گئے دیکھیں ہمارے مسالے کو بھونتے ہوئے پانچ میٹھ ہو گئے اور دیکھیں تمانٹر sonic اپنیسہ بھی بھون ہے االو ہماری بھی کچھے ہیں تو انسان آتffectی 10V ماہ ٹو، ہے م آلی بھی بھٹھ گیا مسالے بھی بھی بھٹھ گیا ہم نے گرم پانی لیا ہے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ جلدی بہت ہو جا پک جا دیکھیں ہمارا جو پانی تھا ہم نے تین گلاس گرم کر گیا تھا وہ اس میں ڈار دیا اب ہم شروع کو گھاڑے انہیں تک پکائیں گے دیکھیں ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے شروع گھاڑا ہو چکا ہے دیکھیں نیتار بھی پر آ چکا ہے اور شروع آپ نے اتنا ہی گھاڑا رکھنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے امیدر ہے کہ گھرم مسالہ ہے ایک چھے کا چمچ ہر ڈھنے ڈھا لیں گے اور جو سے ہم نے دھوکے کھاڑ کھائی گیا تھا ہاں دی گھٹی اب میں ہمیں تحقید مکس کریں گے اور اس کا چولا جو ہے وہ بن کر دیں اس کا کور جو ہے وہ بن کر دیں گے اس کے سالن کا جو نیتار ہے وہ بھی پر آ چکا ہے اور اس کا کلر بھی کتنا پیار ہے اب اپنے سے ڈیش میں ڈالیں آج ہم نے آلو گوش کی ریسیپی آپ کو بتائی تھی امید کرتے ہیں آپ کو آلو گوش کی ریسیپی پسند آئی ہوگی ہم نے جو جو اپنے ڈالیں گے تو آلو گوش آپ کا بھی ایسا ہی بنے گا بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں ہمارا چینل سبکرائب ضرور کیجے گا اگلی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ دیکھیں ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے شروع گاڑا ہو چکا ہے دیکھیں نیتار بھی پر آ چکا ہے اور شروع آپ نے اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لاشت میں گرم مسالہ ایک چھئے کا چمچ ہر دنیا ڈالیں گے اور جسے ہم نے دھوکے کار کھائیت آدھی گھٹی اب اس میں سے اچھے طرح مکس کریں گے اور اس کا چولہ جو ہے وہ بند کر دیں اس کا کور جو ہے وہ بند کر دیں گے سالن کا جو نیتار ہے وہ بھی پر آ چکا ہے اور اس کا کلر بھی کتنا پیار ہے موسیقی بھی پر آ چکا ہے